اللہ علیہ وسلم 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 اجزا بجل بائیزان حرکا فیر اشتیاقو علا انورو ما بین السماع ورہ دن فیباہ اللہ بی ملائے اکوو وی اکولو اشترکو فرمائے کہ جب کسی بندے کے دل میں اپنے رو کی محبت پاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فریشتوں سے فخر فرماتے ہیں کہ میرے فریشتوں تم گواہ ہو جاؤں دیکھو یہ میرا بندہ کی مجھ سے محبت کرنے والا ہے فرمایا کہ اس کی اس محبت کی بجائے زمین و آسمان کا دل میں حصہ مرور ہو جاتا ہے زمین سے لے کے آسمان تک کا حصہ مرور ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فریشتوں سے فرماتے ہیں میرے فریشتوں تم گواہ ہو جاؤں دیکھو یہ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے میں اس کے ساتھ اس سے زیادہ محبت کرنا اللہ تعالیٰ فریشتوں سے فرماتے ہیں کہ فالقرون میری یاد کھم اے لوگوں مجھے یاد کرتا ہوں پر میں آکے تم مسجد بار سال مسجد میں بیٹھ کر تمہیں یاد کرو تمہیں یاد کرتا ہوں تم میرا زکر کرتا ہوں تمہیں دو ہرا زکر کرتا ہوں اور تمہیں آکے رب طرف آ دیکھو دو بندہ ایک بالی طاعت ہے یہ مالش نب فرماتا کہ میں اس کی طرف میں ایک قدم بڑھتا ہوں میں اس کی طرف اب دیکھئے کیونکہ اللہ نے ابیاء اکرام کو رموش پھایا ابیاء اکرام کو بھیجا تو ابیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا ابیاء کو کیوں بھیجا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میری مظلوم جو ہے میرے بندے جو ہے فرمایا کہ جترے ماں باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے ماں باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے عزید ہوتی ہے کسی تیرے رب کو اپنی مخلوق ستر ہزار کنا زیادہ عزید ماں باپ سے ستر ہزار کنا رب کو اپنی مخلوق زیادہ عزید اور زیادہ کائی ہے رب کو اپنے بندے جسے ماں باپ کو اپنی اولاد چاہے خوچی ہو یا بری ہو سفید ہو یا کالا ہو چٹا ہو یا بورا ہو یا کیسے بھی ہو تو ماں باپ سے پوچھے کہ ماں اس کی چاند کیا ہے یا اس کی محبت یا پیار کیا ہے کیونکہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے تو انہوں نے جس طرح ماں باپ کی اولاد پیاری ہوتی ہے اور ماں باپ یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد نیت ہو ہماری اولاد سالے ہو پڑھے لکھ کر اچھی محیق باپ دین کی رن بھی حاصل کریں دنیا بھی حاصل کریں آپ سب یہ چاہتے ہیں اس لئے آپ نے یہ بزریں قائم کی اس لئے آپ نے میں جب 1976-77 میں یہاں آیا تھا تو اس وقت میں چلے ایک گھردی کی بزریں تھی اور مجھے اچھیا ہی یاد ہے کہ بہت سے لوگ گھروں میں جانے کا اجباب ہوتا تو لوگ گھروں میں مسلحے نہیں ہوتے تھے لوٹے نہیں ہوتے تھے یہ جو پرانے دمانے میں بودروں میں وہ دودھ رکھتے تھے باہر ہیں تو وہ ہی بودروں دودھ رہی ہو تھی وہ دوکے ہوا اٹیال میں مٹی ہوتی تھی کچھ ہی سہم اور سجام دہارتیا کرتے تھے بل بہت دوسری طرح میں چلی جائے دیئے میں رہت کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ صورت آتی لیکن اگر آپ اللہ کی فضل و کرم جو مشاہد اکرام تشیب لائے مشاہد کے آنے کے ساتھ ساتھ مور آبائی کرام تشیب لائے تو بولا ماہ کے آنے کی برکت سے آج جگہ جگہ مزنے ہیں اور مزنے آباز میں ہیں آپ نہ ہوگا اور اس زمانے میں پھر لوگ یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ رمضان کب ہے عیب کب ہے روزے کب ہے ان چیزوں کا اتنی ہوتا تھا الحمدللہ آج شہور ہے لوگ علم ہیں اور پتہ ہے یہ علماء کی برکت علماء کی برکت کی وجہ سے مشاہد کے آنے کی وجہ سے مشاہد آئے تو مشاہد کے ساتھ علماء کیا ہے میں جب شروع شروع کے آیا ہے تو میں جب آتا تھا ایک بار کو ہر سال دس پندرہ بیس پتیس لوگ آتے تھے میرے ساتھ علماء میں آپ جب یہاں میٹھے میں یہ میں مارے پرانے ساتھ شکلےیں میں برانہ کرد ہیں اور جب میراہ میں اب پران کا پروگرام ہوا انٹرنیشنل کان فرس میں نے آج اکران کی ہوئی تو بلدر میں میں 580 580 افراد جبکو ہم نے اسپانسر کیا اور ہم نے سپانسر کیا چاہتی میں میرے مرے پر میرے سپانسر بے یہاں دشریعت ہائید بار اور علماء کرام اسی طرح پچیس پچیس چپیس چپیس شروع میں کرام کرسا ہے آتے رہی باندارہ میں سب کو پتہ ہے جس میں آپ نے یہ آیتے پچیس چپیس کے قریب اور پھر یہ بھی یاد ہوگا کہ میں آتا تھا تو گورے کو ہے کہ میں کسی کو نہیں پوچھتے تھے میں لائکے پاسپورٹ دیتا تھا پاسپورٹ دیتا تھا کہ میرے ساتھ دو چپ باتیں کر کے پر لائک اس کے بعد وہ سب کے بیجل ادادیاں کرتے تھے یہ موردیاں کسی سکر کبھی ہی پر رہے ہیں چالیس سائل چاہتے ہیں میرے ساتھ ہیں لیکن کبھی کس نے اپنی دوری کیا رہے ہیں تو ازمدلاللہ اللہ کے بڑا فضل و کرم تو بڑا احساس ہے اور یہ کر رہا تھا کہ اس طرح علام تک پہلتے ہیں کہ دو طریقے ہیں دو راستے ہیں ایک ہے شریعت کا اور ایک ہے طریقت کا ویٹاً پاتے ہیں ایک پار کرنی ہے ضروری کیونکہ فضلت علامہ میں ساتھ ہوتے ہیں علامہ برکان صاحب سے پیشتی تو پھر حالات سے اگاہی ہوتی رہتی ہے انپا یہ مجھے بتاتے رہتی ہے کہ یہ حالات ہیں یہ حالات ہیں تو آج مجھے یہ بتا رہے تھے کہ علامہ تحمل زمان صاحب کو آپ نے خلافت تو دے دی ہے لیکن اس کی اکمہ بہت محافت ہو رہی ہے اب میں چند بات بھی بھی اس کر رہا کہ یہ خلافت کیا ہوتی ہے کس کو دی جاتی ہے کیوں دی جاتی ہے تو میں اگر اس کر رہا تھا کہ رہ تک پہنچ رہے تھے دو راتے ایک ہے شریعت کا راست اور ایک ہے ترکتہ رہے تھے کتنے راتے بھائی؟ دو کم کم سے؟ بھنا بھولے تھا کہ آپ کو بسی محصول کیا ہوتی ہے ایک ہے شریعت کا اور ایک ہے ترکتہ اب دونوں راستے حق اور کوروں راستے پہنچ رہے تھے لیکن دونوں میں فرق یا ہے دونوں میں فرق یا ہے فرمایا کہ وہ شریعت کا راست ہے وہ بڑا طبیل ہے بڑا لبا ہے اور جو طریقہ کا رات ہے اسے مقابلہ بڑا آسان ہے اس کی بہت سی مثالیں ہمارے دی ہیں میں ایک دو مثالیں آپ کو سمجھانے کیوں اور بہت کہ آپ نے روٹی کھانی تو شیفتیا کہتی ہے کہ آپ کا تک ہوئے بیٹ بوئی پا فضل ہوگی ایک بہت دانے ہوکے اس کو آپ پسائیں ایک بہت دانے فضل پھر جناب اس کو قراری کا انتظام کریں پھر اس کو گھو دیں پھر جناب چولے کا انتظام کریں یہ تم دور کا یہ جیسے بھی آپ نے روٹی پکا دیا ہے اس کو جناب اونا گھو دکے جناب تو پھر روٹی پکائیں روٹی پکائیں پھر آپ روٹی کھائیں یہ سارا مختصر کر دیا ہے یہ سارا سفر آپ دیکھ کریں تو یہ کیا ہے شریف یہ کیا ہے آپ یہاں لگشیف کے حضور ہیں اچھا یہاں آپ آئے جب لگشیف کا اطلاع ہے نماز کے بعد آپ کو لگشیف مل جائے گا آپ نے لگشیف کھارٹ ہے یہ کیا ہے طریقہ یہ کیا ہے طریقہ یہ کیا ہے طریقہ اچھا یہ کور میں لگشیف مل پڑے مانشا ہوئے ہیں اور بڑا دیرے والد کی ملو مانشا ہو جائے جس نے پانچ سو علماء دو چلو علماء پر رکھا ہوا تھا جو اس کے درمائر میں موجود لیتے ہیں جب نیتے ہیں فتوہ آکا میں مسئلہ آتا تو پانچ سو علماء بیٹھ کر اس پہ فیصلہ کرتے ہیں اور فتوہ دیتے ہیں ان پاس اور وہ فتوہ کی مرتب ہو ہو اس کے سامنے فتوہ آل کی اچھا بیٹھا تھا لہور اپنے قلعہ کے اوپر اگر اس سوال کا صحیح جواب آپ نے پوچھنا ہے تو وہ جو نیچے ایک درویش آ رہا ہے میچے سے کیونکہ اوپر پیچھ ہوئی تھا اوپر سے نیچے کی پسوڑک بڑھا دی تھی بادشین کے لئے کہ اوپر آپ جائیں تو لف سائٹ پر سوڑک ہے جو ربی دریان کی کرتی ہے تو اس نے کام دینا اس کا عدام نے صحیح جواب اس نے اس کو بلائی بادشین اس نے اس کو داب ہو دیا ہے اس کو بنایا ہے اور انہیں وہ بہاں سے ہی اب یہ رسٹے بن دی ہیں تو پرانے زمانے میں ایسی رسٹے نہیں تھی وہ رسٹے والی نیچہ تھی نیچے پکا تھا نیچے گئے فورا وہ قریب آیا وہ وزر علیہ بایا وہ اپنے پرانے پہنے پہنے ہو تھے تو اس کو بٹھایا جو رہا ہے وہ اس میں اللہ کی بادشین کے ساتھ نے پیش کرتی ہے بادشین کے ساتھ نے پیش کرتی ہے تو بادشین نے سوال کیا تو بھائی اللہ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے کیا طریقہ ہے اس نے کہا کہ جناب یہی جو آپ نے افتیار کیا ہے اس نے کہا کہ وہ کیسے ہے پھر اس نے تفصیل بتا بھی میں تفصیل ساری آپ کو سبجھاؤں در بڑا 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 چاہتا ہوں میں مقتصر تک میں جانا باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ جناب میں آپ تک پہنچنا چاہتا تو پھر اس کا طریقہ یہ تھا کہ میں جو بادشین کے لئے کب پہلا درمادہ ہے وہاں درمادہ پہ جاتا اور درمادہ پہ دو آپ کے وہ کھڑے ہوئے ہیں درمادہ تو وہ انہوں نے جناب درمادہ پہنچنا چاہتا ہوں وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ اندرکیسی کو آئی نہیں دیتے میں نے ان سے راہ اور اپنے پھنے 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 کپڑے دیکھتے تو ویسے کار کی بیچھے کر دیتے میں جناب اگر واپس جا کے چک کپنے سارے کپڑے بیٹھ کے آگے ان سے رہ اور ارسم پیدا کر کے ان سے اجازت دیتے کی آگے آ جاتا تو آگے پھر دو درماد کسی ہے یہاں پہنچنے کے لیے ساتھ درمادیاں ساتھ درمادہ ہیں اور ہر رہتے پر دو درماد گٹھڑے تو یہ ممکن نیتا کہ میں ستہاں درمادہ پیدا کر کے یہاں پہنچ باتا اور وہ اس نے کہا کہ آپ نے کہاں سے اپنے خاطر کو دیا ہے مجھے یہاں مٹھایا ہے اس نے اٹھاک علاقہ ہم نے پیس کر دی ہے اب اس نے مختصر کروں اس نے کہا کہا کہ آپ وہ جو راستہ بتا کر کے آتا تو وہ ہے شرکت کا راستہ یہ ہے طریقت کا راستہ یہ کیا ہے طریقت کا راستہ بارہ دو راستے رم تک پہنچے گے دونوں حق اور دونوں برحق اور دونوں اللہ تک وہ بہنچا رہے ہیں ایک ہے شرکت کا اور ایک ہے طریقت کا شرکت کا راستہ تبیر اور رمبہ اور مشکل شرکت کا راستہ کے مقابلے میں آخر مزار جو بھی بہت سی ہیں لیکن آپ اس طرف جنا گئے ہیں بہت وقت کافی وہ اسی میں لگ جائے گا اب دیکھئے جو طریقت کا راستہ ہے اس میں اہداللہ اور یا اللہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ وہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے چلیں تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ حضور جیسے حکومت خلافت آفر بھائی حقوق صدیق عمر فاروق اسمان غنل بولا اے قائدہ اور دیگر ایمان جیسے ہماری علامہ آپ بتا رہے تھے تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتے 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 نیچے تک یا نیچے تک لیکن آئے تو اوپر تک اب اس میں چار سلاطل جو مشہور ہیں ہمارے پاکستان میں باقی دیگر سلاطل بھی ہیں لیکن میں اندرسان پاکستان بری سریف میں چار سلاطل طریقے ہیں وہ مشہور ہیں سلسلہ نقشمدیہ چشتیہ قادریہ سوروردیہ باقی دیگر بھی ہیں اشاندیہ اکمہ اور دیگر بہت سے سلاطل ہیں رفائیہ وغیرہ 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 تو اب یہ چار سلسل جو ہیں سلسل جو سلسل جو سریف پر تک پہنٹا ہے وہاں کی تیروں سلاصل حضرت مولین کائناہ تک پہنٹے ہیں حضرت شبلا عظم عمیرمیلت پیل تھی تیماتل شہ صاحب بہت سے رہی ہوئی آپ کو چاروں سلاصل کی اجازت تھی آپ کو چاروں سلاصل کی اجازت تھی لیکن آپ کو کہ آپ کے ملتے ملتے ہیں وہ سلسلہ پادریاں میں تھے اور آپ بچپن سے ہی اپنے مولد کے ساتھ اور آپ نے جب علم دین حصل کیا علم دین حصل کرنے کے بعد آپ نے تبلیغ دین کا فریض حصل دینا شکر کیا آپ جگہ جگہ جاہتے تھا اور دین کی تبلیغ کا سلسلہ ہمیں شکر کر دیا حضرت خواجہ خواجہ اکمان چرا ہی حضرت ماما جی فقیر محمد صاحب جب تشریف آئے ہمارے قریب ایک نو ہے جب تشریف محمد صاحب کی جان کے بیعت کی جب تشریف محمد صاحب کی جان کے بیعت کی تو باوہ جی فقیر محمد صاحب نے اسی وقت آپ کو خلافت اجانت خلافت اجانت بھی کرنی خلافت بھی کرنی آکے اجانت بھی کرنی کہ آپ لوگ اللہ اللہ سکھائیں اب اس وقت وہاں بہت سے اپنے وقت کے اولیاء اللہ میں نہ لیتا لیکن اپنے وقت کے اس وقت کی اپنی پانیس میں تر گریس انصرہ حالی لکشمدیہ کا فیضا پورے پاکستان میں جو مورد ہے وہ پورا شریک ہے تو اپنے وقت کے اور یا انہیں کوئی سال کسی کوئی پندرہ سال کسی کو اٹھارہ کسی کو سترہ کسی کوئی سال ہو گئے تو ہم اس کے خلاف بابا جی سے بات کریں گے اب یہ پروگرام مرحا کے بابا جی کی خدمت پر حاضر ہوئے تو جب یہ پونٹرک بجائے اس کے کہ یہ کوئی بات پہلے کرتے بابا جی حقیم محمد صاحب نے فرمایا ہم انہا کے بھائی ماں کچھ نہیں کیتا اور دیا سرائی پیش کے پاس تھی اور فرمایا کے تمام نوازمات کو تھے اس کے پاس موجود تھے ماں کے صرف کوئی لائی یعنی میں نے صرف اس کو روشن کیا ہے باقی سب کچھ بہت ساتھ لے کے آئے تھے باقی سب کچھ بہت ساتھ لے کے آئے تھے اب آپ نے لکھا کہ جب آپ کے پاس یہ سب کچھ کیار ہو جائے گا آپ کے پاس سب کچھ کیار ہو جائے گا تو پھر ماں کچھ وقت پہل روشن کرا گا آپ نے یہ پاس چبھائی اور آپ نے اس وقت کی اپا بڑے اہلتا اور یاڈا بڑے بڑے آپ کے اوڑیان لگنے ہیں وہ اس وقت میں موجود تھے وہ اس وقت میں موجود تھے کسی کو اٹکیس ساتھ کسی کو بیس ساتھ کسی کو دک ساتھ کیونکہ بعض دفع ایک ماں باہت کرنے کا پسند کیے نہیں اور تم کسی کی دلشکلی یا دلالاری یا کسی کا مقام پر ہم کم کرنا لیکن کیونکہ روایات پر اس طریقے آتا ہے اسی طریقے ماں بتانا پسند تو کل ہے کہ پاس لوگ پسند کر جاتے ہیں اس لیے میں نام نہیں دے رہا تو اس وقت تھا نہیں تھے بابا جی فقیف محمد صاحب نے یہ بات کرمائی اور پھر آپ نے یہ بات دے آپ نے کہا کہ بھائی یہ ایک وقت آئے گا کیونکہ اس میں صرف وہ جو اور یادنا کے اپنے اپنے وقت کے جو چھوٹک تک آپ کے خلافہ میں موجود تھے صرف بوئی نہیں تھے بلکہ جو خاندان کی افراد تھے وہ بھی اس میں وہ خاندفت کرنے والے تھے آپ نے کہا کہ بھائی یہ ایک وقت آئے گا ماں نہ دیکھا گا لیکن جماعت علی کا شورہ پوری دنیا پہ ہوگا جماعت علی کا شورہ پوری دنیا پہ ہوگا تو حضرت کی اپنی عالم عمین اپنیلت نے آپ کو چاروں سواسل سے خلاف ہوتا ہے لیادت تھی چاروں سواسل سے دیکھئے کچی بردار آت آت کری خاصا جو مدینہ نوراں میں حضور کے کچی بردار ہیں حضور کے درمائے درمائے آپ کے ایک اچھوجی جت کے پاس ہیں دروارہ کھوٹیں بھی ہیں سوہاں بھی سامنبھی سمحیہ کرتے ہیں اندر لوگ کو زیارت کی بھی لے کے جاتے ہیں باہر لے کے آتے ہیں وہ آقا خلید صاحب رس کا بدلت ہتا ہے تو آقا خلید صاحب دنیا آمین عرب کے لوگوں نے اعترام دیا عرب کے لوگوں نے کہا بھائی آپ کو کوئی پورے عرب نمید نہیں کہ آپ نے ایک پنجابی پیٹ کی بیانت کر لیا ہے آگا صاحب نے کہا کہ منجم تک میں نے ان کی بیعت نہیں کی تھی جب تک میں نے ان کی بیعت نہیں کی تھی جب میری رسائی کی تھی وہ صرف چاپی اور درمائے تک تھی چاپی اور درمائے تک تھی جس دن سے میں نے بیعت کرنی ہے یا ان کا مرید ہو جیا ہوں آگا صاحب کہتی ہے کہ درمائے بات پر کھولتا ہوں حضور کی زیادت پہلے ہوتا ہوں آرہ تکمیر آرہ حضور کی زیادت پہلے ہوتی ہے درمائے بات پر کھولتا ہوں دو ذاتی قرام قدر یہ جو صلصرہ کا فیدان ہوتا ہے یہ آج سے نہیں ملکی نبی کریم حمد مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صلصرہ چلا آرہا ہے اور کیونکہ اللہ نے یہ کھولا تھا اللہ نے آپ بیان کو بیٹا ہو جائے پہلوچھ کھولا ہے لوگوں کی ہدایت اور نعمائے کی لوگ کی ہدایت اور تو آپ نے اپنے وقت میں اپنی اکرام آتے رہے اور لوگوں کو ہدایت کا افریصہ جانتے رہے سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے اب حضور کے بعد اس نبی نے نہیں آنا تھا اس نبی نے نہیں آنا تھا لیکن اللہ نے ہدایت کو نبی نے نبود کروا مرد دو گیا لیکن ہدایت کا سلسل جائے نہیں ہے اللہ نے مخلوق کا ہدایت پہنچا گیا اللہ کو ہدایت پہنچا گیا تو اس ہدایت کو پہلار کلیے اللہ نے اپنا ہوئی تھی جو اب بیاں کے لئے تھی اللہ نے وہی ٹوٹی ہدور کے امت کے اور یا کے میں دیا گا حضرت خواجہ مہیندین تشکیر میری آپ تشریر آگے ہیں نبی لاکھ کرنا پڑھا لیتے ہیں نبی لاکھ ہے تبا کہتے ہیں آپ کی ایک نگاہ فیضیات کے ہوا کیا آپ مختصر کرتو آنی ہوتا ہے آپ مختصر کرتو حضرت خواجہ مہیندین تشکیر میری تشریر آگے لاکھ جب آپ نے بہت کر لی وہاں اپنے پیر سے اقام برید ہوئے کی تو پیر نے خلافت اجارت بتاہب آئی اب یہ سلسلہ طریقل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب خلافت اجارت میں تو پھر اس کی ذرقات ادا کرنے پڑتی حضرت سمجھ دینا آپ پھر اس کی ذرقات ادا کرنے پڑتی ہے تو آپ کے پیرے مشہد نے فرمایا کہ اب پھرے جاؤ لوگ کو لالا سکھاؤ اب آپ جب وہاں سے نکلے تو آپ نے یہ خیال دیا کہ میں عجبیل کو اپنا مرکز بناوں گا آپ جہاں سے گزر رہے ہیں لوگ دیکھتے جاتے ہیں آپ پڑتے جاتے ہیں کافر آپ کو دیکھتے جاتے ہیں نگاہ پڑتے جاتے ہیں چیئے رہے میں پر تو کلمہ پڑتے جاتے ہیں جو عجبیل کا راجہ تھا اس کی جب یہ بات سنو اس کو جب یہ سبات کہہ رہا ہوا کہ یہ اللہ کا اقمتہ آرہا ہے اور جنہ سے گزر نہ جا رہا ہے لوگ دیکھتے کلمہ پر بھی جا رہے ہیں اس نے سوچا کہ بھائی اور اس کو اگر یہ اللہ کا بندہ یہاں آگیا تو پھر ہماری حفظ تو جا رہے گی کیونکہ پڑتے جاتے ہیں اگر وہ یہاں آگیا اور یہاں کے لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہماری حفظ تو جانی جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ بلکو ٹھیک ہے کابینا بیٹھ گئی کابینا بیٹھ کی اپنا فیصلہ ہوا کیا کیا جائے مختلف تجاویز ہوئی تو تجویز یہ پاس ہوئی کہ جناب مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی والد کرتے ہیں تو اللہ کی والد کرنے سے پہلے وہ بات اور ساتھ ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں تو وضو کے لیے ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم ان کا پانی بچ کرتے ہیں ان کا پانی بچ کرتے ہیں تو وہ جہاں سے اپنے راستان آپ کے کے کسی اور جگہ چلیتا ہے بانچہ میں یہ تریبیت پراسپ لگی اور اس کو یہ پسلتا ہے اس نے کہا کہ ڈلکو ٹھیک ہے اس کو عمل کیا جائے لہذا جتنے بھی تعلاب تھے اپنے زمانے میں آپ کے لئے رہا کیے تو کوئی میں نہیں ہوتے تھے یہ ڈلکیاں نہیں ہوتے تھے تعلاب ہوتے تھے تعلاب ہوتے تھے تمام تعلابوں پر پہلے لگا گیا گیا بڑے بڑے اپنے پر پہلے دار کر دی گئے حکومت کے پہلے لگا دی گئے جب خواجہ خواجہ مہین نے دین چہتی تشریل آئے تو آپ نے ہاتھوں کو دکھو کرنا کہ جو بھائی پانی کے کے آؤ وہ پانی دانے کے لئے گئے تو پتا چلا کہ پانی تو بند ہو گیا تو ان کے لئے پانی بھو بند ہے انہوں نے آ کرتی کہ ان دور ہماری ہمارا پانی پہ بند کر دیا گیا ہے چاہم نے بھنا کہ اچھا میرا لوٹا کدھر ہے لوٹا رایا گیا آپ خود لے کے گئے جو سب سے بڑا ان کا پروہ ہوتا ہے سب سے بڑا جو ان کا پتا سب سے بڑا اس کی وہ پوڑا کیا کرتے تھے یہ دور اب بڑا ہوتوں کو پیڑا کرتے ہیں تو جو سب سے بڑا پتا حضرت خواجہ مہینتی چشتے میری گیا اور لوٹا تو اس کو پڑا کے پکنایا اور بھنا کے لئے میرا لوٹا دو حضرت پانی کا بھر کلو پتھر کا بڑ کس کا بڑ ہے پتھر کا بڑ حضرت خواجہ مہینتی چشتی اجی بہی ہمارے میں یہ میرا لوٹا دو پاڑی کا بڑ کے لاؤ اس نے لوٹا پکڑ لیا چل پڑا بھائی کسی آپ آنڈی کے بات بنا سہی خواجہ عجوری سب ہمارے ہیں میرا لوٹا لو اور پاڑی کا بڑ کے لاؤ پتھر کا بڑ پہ quero اور لوٹا Lip una پہنچا سب سے منہ کا سب سے منہ کا سب سے منہ کا دانا لوٹا ڈالا اندر سے میرے خواجہ نے جہاں بیٹھے ہوئے تھے خواجہ نے بیٹھ کر نگاہ کمائی اور توجہ فرمائی کہ پانی کے تمام تعلاموں کا تھا وہ سمنٹ کے سلوٹے پہ آگئے عجمیر کے تمام تعلاموں کا پانی سمنٹ کے سلوٹے پہ آگیا وہ لوٹا لے کے اس نے آگے خواجہ سپالگانہ پیش کیا اب حضرت خواجہ عجمیر کے پاس پانی آگیا کوراں مت گیا پوئے عجمیر میں جو کہ پانی استعمال کی کی ہے لوگ کو جرود ہوتی ہے اب پورے عجمیر میں کوراں مت گیا اور لوگوں نے جرود سکھانے شکر دیئے بادشاہ کو پتہ چلا راجہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا سب کو بلایا کہ انہوں نے کہا کہ جرود ہم نے کچھ نہیں کیا آجھ تو ککک پر کیسے وہاں انکاری یہ بات fonctionne کے لیے کی Assistant کردی کو Block ، دونکھ یہ کیا کی biting ج cords ہیں تو جب ہو ٹھے لکھے انہوں نے کہا рок ہے دلوٹا مرا تو صراح میں سنوٹے میں آگیا تو آپ کو 59 تو اس طرح حضور کی امت کے اولیاء نے یہ خیدان درم تقسیم کیا اور یہ خیدان کو اور یہ سلسلہ قیامت پر دہری رہنا ہے یہ سلسلہ قیامت تک دہری رہنا ہے اور مختلف سلاح صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقشبندیاں کو چشتیاں کو قادمیاں کو سوروردیاں حضرت اکیبنا عرد نے ایسیہ کہ حضرت اکیبنا عزب کو چاروں سلسل سے اقلاب کو یار سی ملے میرے بیر مشت حضرت اکیبنا عرد و بیرے بلد کے بڑے سازارے حضرت شب سل بلد پیر سید نور سرکتا پیر سیدر ان کا نام تھا محمد عزب تک شر것ت تھے کہ جوانی میں حضرت اکیبنا عزب نے امرانا شروع دیا نور بہتشاہ تو آپ کا تاریخی نام تھا مقابل میں نام ہے وہ محمد عزب ہے لیکن آپ کا نام عزب نے میرے شروع کر دیئے نور باتشاة کہ پیٹ سیگور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب جب میں نے آپ کی آپ کو بیعت کی جب یہاں سے سیونٹی ایٹ میں بگیا سیونٹی ایٹ میں یہاں سے بگیا سیونٹی ایٹ میں یہاں سے بگیا لندن سمتی سیونٹی ایٹ میں آیا پھر سیونٹی ایٹ میں آیا اس کے بعد جب یہاں سے واپس گیا تو میں نے جا کے بیعت کی تو اس وقت تر حضرت قیلہ شم شم بندت نے اسی طرح موسیقی 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 اگر یہ سارا بیچے دلے کی حضور تک سلسلہ صحیح ہے تو پھر کرنٹ ہی ہے وہ آجائے گا لیٹ میں بجائے جائے گی اندر میں کہیں ڈیفیکٹ ہے تو یا کہیں بیٹ نہیں ہے تو فرمایا کہ وہ پھر بیٹ آگے سلسلہ جائے گا پیل نہیں کونتا تیسری چیز فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ آلد ہو وہ آلد ہو فرمایا کہ اگر یہ اتنا حضرت نہ ہو کہ پاک پڑا آئے ہو تو کمز کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر بیٹ کرنے والے کو یا مرید کو کسی مسئلہ کی ضرورت ربیش آگی ہے تو پیل تو ہے وہ زبانی نہیں تو کمز کم کتاب دیکھئے اور اس کی تذرلی کرتی شکریہ اتنا علم ہونا اپنے پاس ضروری ہے چوتھی شکریہ برمائے کہ وہ خاصی کے بولی نہ ہو اعلان میں آتا اور پر اس میں گناہ ربا آجاتا ہو ورما کہ یہ چار شرطیں اُت میں موجود ہوں تو اس کی بیعت ہو سکتی ہے اب دیکھئے ہم جو خلافت دیتے ہیں یا اجانت دیتے ہیں یہ علامہ ہے منظمان میں چاروں صفات بھائی صاحب چاروں صفات پر پائے جانتی ایک خلافتی ہے یہ سلسلوں کے انبائیتی کا کار ہوتا ہے اور پھر یہ سلسل چکے آگے چلنا ہوتا ہے لوگوں تک ساں انکانا ہوتا ہے تو جائے سیدھے میرے دکیار حضرت کی ایک چوٹیس خلافہ ایک سو بیٹھ رفا اور جس کو بھی آپ لے کے کسی ایک خنان لے کے دیکھیں آگے ہزاروں اور کے ایک بھائیدین زاپہ بھائیدین اور صاحب رفا آخری حلیفہ نے بیر بھائی محمد شیخ صاحب اور جناب اپنار قشنات پر پیر بھولی شیخ صاحب حضرت احمیل اپنی جرے ایک باقب پر حمانہ ہے کہ جب میں اللہ کی مارکہ بھی بیش ہوتا تو آپ نے کچھا کہ جبات نہیں تو یہ دنیا میں بھیجا تھا کیا کرکا گیا اللہ عنہ sukkah ان میں بلکل محمد کیا اللہ کی بارگربت بیش کرتا گا اضافت ان دل سے موکب برحمہ کے براث علی شah کا بارگربت بیش کرتا ہے اللہ عنہ اس کو تیرا بندہ میں آکے گا اللہ عنہ ہمیں قدر خلافوں کی علاغت کی از ایسی سلسل کے آگے جلانے کے لیے اور پجار شخصیں ایسی ہیں کہ اگر یہ نہ پائی جائے تو پھر پیارت صحیح کیا ہے اور اس پر اگر وہ صفات وہ ہو جائے جو میں نے عرض کی اپٹھائیس تو پھر نور رہا ہوں جس کو کہتے ہیں پہ جانتے ہیں سونے پر سواہدہ سواہدہ آئیت با تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کی حالی کو مقبول و قدرشتہ ہے انشاء اللہ علیہ وسلم پاکہ ہوا کچھ کرتے ہوگا تب ختم خانسان شریف ہم مقصد پڑھ لیتے ہیں موسیقا اگر ہوتا ہے اگر آپ کو دنیا پیتر ہوگا ایک طرح مشریف کی طبا کوشش ٹائم آئیت موسیقا 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 موسیقی 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 اعقرام شهر اب اندازم موسیقی 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 ہے ہم ڈاللہ ڈاللہ دب مطلہ ہم ہم ڈاللہ ہم ڈاللہ موسیقی 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 موسیقی